دوستو سوالگتہ آپ کا ایک بار فیٹ سے میری اس نئی ویڈیو میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے موٹو جی سکسٹی فیوزن اور میں نے اس کی پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہے اگر آپ نے نئی دیکھی تو بھائی ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا جس میں اس کا میں نے کیمرہ ٹیسٹ پہلے کر رکھا ہے تو اسی ویڈیو میں دوستو کافی سارے یہاں پر جو بیورز تھے ان نے پوچھا بھائی اس کا کیمرہ کافی زیادہ ویگ ہے ایکارڈنگ ٹو ایٹس پرائز اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹ ایکس زوم ملتا ہے اس کی کوالٹی کافی زیادہ خراب ہے اور نائٹ میں تو دوستو پوچھو ہی مت بینڈ پہ جاتی ہے دوستو پورے فان کی اور دوستو میں نے یہ پرسنلی لیا تھا کیونکہ بھائی سٹاک اینڈرڈ ہے جتنی سال بھی چلے گا دوستو اتنا ہی فاس چلے گا جتنا بھی چلتا ہے تو فالتو کے کوئی آئرز نہیں ہے تو یو آئی دوستو کافی سائی ہے اور اس میں ویڈیو ریگارڈنگ بھائی وہ تو بھائی خطرناک ہے اس کی دوستو کوئی کمپنینڈ مجھے ہے نہیں ہے پرسنلی اور دوستو بات کریں کیسے سدھارے تھوڑا بہت اس کا جو کیمرہ ہے نائٹ میں ہو گیا یا پھر کچھ اور فیچرز ہے جیسے پورٹیڈ موڈ ہے آپ اس میں زوم نہیں کر سکتے ہو باقی فانز میں میکسیم فانز میں آپ کر سکتے ہیں تو وہ سارا دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا تو بھائی اس میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ جی کیم سب سے پہلے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اینڈ اس کے بعد دوستو کمپیر کرتا ہوں میں آپ کو سائیڈ بائی سائیڈ آپ کومنٹ سیکشن میں لکھے گا آپ کو کون سا کیمرہ یہاں پر اچھا لگا سٹاک کیمرہ لگا یا پھر گوگل کیمرہ تو چلیے دوستو فٹا فٹ سے ویڈیو شروع کرتے ہیں نہیں تو بھائی ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو چلیے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے گی تو لائک کر دینا اینڈ چینل کو سبسکائب کرنا مت بولے گا تو چلیے دوستو فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں تو چلیے بھائی دوستو سب سے پہلے جو یہاں پر میں سیمپل دکھانے والا ہوں وہ یہاں پر سٹاک کیمرہ اور جی کیم الالک سے میں نے لیے ہے اینڈ رائٹ سائیڈ پر آپ دے سکتے ہیں جی کیم کی فوٹو کافی زیادہ یہاں پر آپ کو ایسے لگے گی کہ بھائی ڈی ایس ایل آر سے کیپچر گئی ہے اینڈ اگر آپ فلاور کا کلر دیکھو گے وہ بھی یہاں پر جی کیم نے بہتر یہاں پر نکالا ہے اینڈ دوستو سٹاک کیمرہ میں تھوڑا وائٹ ایش یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو بھائی سٹاک کیمرہ اپنے آپ میں ہی ویسے کافی صحیح اس فون کا باقی فون سے کلر ایکیوریسی میں بات کر رہا ہوں لیکن دوستو اگر ڈیٹیلز بھی یہاں پر آپ دیکھیں گے تو جی کیم کافی زیادہ اچھی ڈیٹیلز آپ کو نکال کر دے رہا ہے اینڈ دوستو یہ دھونوی فوٹو جی کیم سے لی ہے ایک یہاں پر مین کیمرہ سے ہے دوسری الٹر وائٹ سے ہے اینڈ اس میں دوستو میں نے نائٹ موڈ آن کر رکھا ہے بھائی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ میگا پکسل میں جو الٹر وائٹ شوٹ ہے جی کیم سے جو میں نے لیا ہے اس میں نائٹ موڈ کافی اچھا پروفارمنس دے رہا ہے یہاں پر بھائی چکھانے والی بات ہی اینڈ دوستو جو 2x پورٹڈ شوٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوالٹی ویسے آپ سٹاو کیمرہ میں 2x پورٹڈ شوٹ نہیں لے سکتے ہو اس میں آپ لے سکتے ہو اینڈ آپ 5x تک یہاں پر زوم کر سکتے ہو پورٹڈ شوٹ میں تو کافی صحیح فیچر مجھے یہاں پر لگا ہے جی کیم میں یہ دوستو اگر سمپل پورٹڈ کی بات کرو تو بلڈ ایفیکٹ دیکھ سکتے ہیں بھائی ایسا لگتا ہے ڈی ایس الار سے فوٹو لیا ہے اینڈ جو سکین ٹون ہے آپ میرے جیکٹ کو دیکھ لیجئے سب کچھ پرفیکٹ کلر یہاں پر یہ پکڑتا ہے تو بھائی کلر وائز جی کیم کو مشکل ہے ہرانہ کیونکہ یہاں پر بلکل نیچرل کلر یہ دیتا ہے ویسے دوستو اس فوٹو میں آپ دیکھے گا تو سب سے پہلے پتہ نہیں لے گا کہ سٹاوک کیمرہ اور اس میں اندر کیا ہے لیکن جیسے ہی میں اس کو آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاؤں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا جو جی کیم وہ اچھی یہاں پر کوالیٹی نکالتا ہے دوستو اس فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے زوم کیا تو جی کیم کی پرفارمنس یہاں پر کافی تگڑی ہے ٹیکسچر یہاں پر کافی صحیح نظر آئے گا جی کیم میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ریڈ کلر ہے وہ بھی اچھا منٹین کر رکھا ہے جی کیم نے وہیں پر تھوڑا سا اور سیچوریٹڈ سٹاو کیمرہ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو سب سے بڑا ڈیفرنس دوستو اس میں آپ کو ویڈیوز میں ہی دیکھنے کو ملے گا سٹاو کیمرہ میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جب آپ ایٹ ایکس کرتے ہو بھائی پھر تو بلکل حالت خراب ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم فائف ایکس میں بھی دھونوں کو رکھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو کلر ہے کانٹراسٹ ہے انڈ ڈیٹیل ہے دوستو وہ سب کو جی کیم یہاں پر پرفیکٹ نکالتا ہے وہیں پر سٹاو کیمرہ تھوڑا بہت یہاں پر بلکل ڈل سا ہو جاتا ہے باقی اگر نارمل ویڈیو کی بات کروں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی مین ڈیفرنس یہاں پر کہاں پر ہے تو جو سٹیبلائیجیشن ہے بھائی وہ سٹاو کیمرہ کی اتنی صحیح ہے کہ میں کیا بتاؤ کوئی بھی فون اسے بیٹ نہیں کر سکتا سولہ ہزار کے انڈر میں بات کر رہا ہوں لیکن اگر زوم کی بات کرے گے دوستو پھر وہیں پہ وہ بات آ جاتی ہے کہ جی کیم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی کوالٹی دیتا ہے زوم پر اس میں آپ میکسیمم فائف ایکس زوم کر سکتے ہو جی کیم ہیں لیکن جو کوالٹی ہے بھائی اس سے آپ بلکل نراش نہیں ہو گئے جو سٹاو کیم ہے دوستو وہ ضرور یہاں پر ایٹ ایکس زوم کرتا ہے لیکن اس کی کوالٹی کافی زیادہ بیکار ہے لیکن دونوں کو ہم نے یہاں پر فائف ایکس پر جب زوم کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی کیم یہاں پر کلیر وینر نکل کر آتا ہے تو اسی کے لئے میں نے بولا تھا کہ بھائی آپ جی کیم یوز کریے اور یہاں پر آپ اگر دیکھ سکتے ہیں فائف ایکس زوم میں جو جی کیم آپ پیچھے لیوز دے سکتے ہیں جو ٹیکسچر ہے لیوز کا اور آپ کلر دیکھیں لیوز کا جی کیم میں کافی زیادہ اچھا نکالا ہے وہیں سٹوک کیمرا تھوڑا بلرسہ کر دیتا ہے اور کلر واش آٹ ہو جاتے ہیں زوم کرنے پر یہاں پر آپ کو پوری کہانی سمجھ جا جائے گی زوم کی جو میں بات کر رہا تھا یہ فائف ایکس زوم پر دونوں ہی سمارٹ فون سے میں نے کلک کی ہے پکچر جی کیم یہاں پر پرفیکٹ لی وینر ہے آپ دوستو ٹری دیکھ سکتے ہیں پیچھے آپ گھر دیکھ سکتے ہیں بھائی جو یہ سکول ہے کافی زیادہ اچھا کلر جی کیم نکالتا ہے وہیں پر اس فوٹو میں بھی آپ کلیر لی دیکھو گے تو بھائی جو ڈیٹیلز ہے اور جو پروپ پر یہاں پر کلرز گیا رہا ہے وہ جی کیم کافی اچھا نکالتا ہے سٹوک کیمرہ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کی مجھے تھوڑا سا سٹوک کیمرہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جو ڈارک ایریاز ہیں وہاں پر بھی اچھی ڈیٹیلز اس نے دے رکھی ہے تو دوستو بھائی یہاں پر بات کریں آگے کی تو جو میں نے یہاں پر اگلے سیمپل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں الٹرا وائیڈ اور جو مین کیمرہ ہے اس سے میں نے لیے ہے جی کیم کے دوارہ اور اس میں آپ کلیرلی نظر ڈالو گے تو پتہ لگ جائے گا بھائی زیادہ ڈیفرنس ہے نہیں ہے بس تھوڑا سا کوالٹی میں ڈیفرنس ملے گا باقی کلرز دھونوں ہی کافی اچھے لیتے ہیں تو یہ کافی صحیح بات مجھے لگی اور دوستو آپ فرنٹ کیمرے کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر تو اگر جی کیم کی آپ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کی ڈیٹیلز اینڈ جو کوالٹی ہے کانٹراسٹ لیول بولی آپ پھر دوستو اس میں ایک اچھا لیول جو مجھے لگا وہ ہے زومنگ کا تو اس میں آپ زوم کر سکتے بھائی ویڈیو یہاں پر فور یا فائف ایکس تک تو اینڈ جو آپ کا سٹاو کیم ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے زوم آپ کر نہیں سکتے ہو باقی ویسے کوالٹی سٹاو کیمرہ کی بھی اچھی ہے بلکل نیچرل کرر دکھاتا ہے لیکن جی کیم اس سے بھی زیادہ نیچرل کرر آپ کو یہاں پر نکال کر دے رہا ہے اور جو ڈائنامک رینج ہے وہ بھی مجھے جی کیم کی تھوڑی بیٹری یہاں پر لگی ہے تو یہی کچھ سین تھا فرنٹ میں اور دوستو جو دو موڈ ہے سلو موشن اینڈ ڈیول ویڈیو جو فرنٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ آپ کو جی کیم میں پروائیڈ نہیں کیے گئے بھائی کچھ تو اس میں بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن جو زوم والا میں بورا تھا اور جو ویڈیو کی کوالٹی ہے وہ کافی زیادہ اچھی دیکھنے کو ملتی ہے جی کیم میں باقی یہ دو تو بھائی میسنگ ہے جی کیم میں آپ کو دیکھنے کو ملتے نہیں یہ دونوں کے دونوں فیچر تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا تو میں نے فوٹو لیے یا پھر گوگل پکسل کے جو فون آتے ہے اس سے یہ فوٹو لگتی ہے لیوی اس کی ایڈیٹیکشن دیکھئے بھائی پروپر ہے وہی پر رائٹ سائیڈ میں سٹوک کیمرہ تھوڑا سا سٹرگل کرتا ہے ایڈیٹیکشن میں کا ایک بار اور جو ڈانیمک رینج ہے پورٹڈ موڈ میں وہ بھی آپ دیکھ سکتے بھائی جی کیم میں یہاں پر بہت صحیح نکل کر آتی ہے وہی سٹوک کیمرہ میں آپ دیکھ سکتے تھوڑی سی ڈل برائٹنس یا پھر اوہر ایکسپوز آپ کو فوٹو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی تو بھائی اگر نارمل سیلفی کی ہم بات کرے تو یہاں پر جو جی کیم ہے وہ یہاں پر تھوڑا سا میں بولوں گا بھائی کافی زیادہ نیچرل فوٹو لے لیتا ہے کسی کسی کو پسند آئے گی کسی کو نہیں آئے گی پر میں چاہوں گا دوستو سٹوک کیمرہ سے بھی آپ نارمل فوٹو اگر لوگے تو کافی صحیح دیکھنے کو مل جاتی ہے تو دوستو یہ کچھ نائٹ سیمپل ہے ویڈیو کے تو بھائی نائٹ میں تو ویڈیو آپ جی کیم سے لو یا پھر سٹوک کیمرہ سے لے ہو زیادہ کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کیونکہ سیم سی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو اس ویڈیو میں دوستو پورا یہی تھا ملے گے نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اگر دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو یاد چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو